جی اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں شاہی چکن چیز چٹنی کباب کی ریسپی تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور چٹ پٹا بن کے تیار ہوتا ہے اور اس میں چیز اور چٹنی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے اس کے لئے ہم آدھا کلو چکن بھن لے لیں گے ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ بھونے کٹی ہوئے زیری کا پورڈر ایک چمچ بھونے کٹی ہوئے دھنیا کا پورڈر ایک چمچ بھونہ کٹا ہوا لائل مرچ کا پورڈر آدھا چمچ چٹ مسالہ آدھا چمچ گالی مرچ کا پورڈر اور نمک ٹیسٹ کے حساب سے نمک ہمیں سمال کے ڈالنا ہے کیونکہ چٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے اب یہ مسالے اس میں شامل کر دیں گے دو چمچ ہم چکن تندوری مسالہ ڈالیں گے یہ ایوریسٹ کا تندوری مسالہ ہے ایک چمچ بھر کے ہم ادھا ریسن کا پیچ ڈالیں گے بٹر کو ہم گیس پہ میلٹ کر لیا ہے بٹر ڈالیں گے گھی بھی ڈال سکتے ہیں بٹر سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا تھا ہے اس میں چار ہری میچ ڈالیں گے ایک موٹھی دھنیا ڈالیں گے ایک موٹھی پودینہ ڈالیں گے ایک بریڈ کو ہم بھیگا کے رکھے تھے اس کا پانی اچھا سے نکال کے ایک پیاز ڈالیں گے رفلی چوب کر کے اور بریڈ بھی ڈال دیں گے اس میں انہیں ہاتھوں سے بہت اچھے سے ملانا ہے اب اسے ہم مکسر جار میں اچھے سے پیس لیں گے بہت زیادہ بارک نہیں کرنا ہے دردارہ کرنا ہے ہمیں دیکھیں اس طرح سے لڈو بن جائے اور سب چیز کا فلیور دیکھ رائے پر ایک انڈے میں ہم دھوڑا دھوڑ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے انہیں اچھے سے پھینٹ لیں گے ہری چٹنی بنا لیں گے اس میں ہم میونیز ڈالیں گے یہ ہم ایک موٹھی ہرا دھنیا پودینہ اور ایک ہری میرچ اور دو لیسن کی کلیہ ڈال کے چٹنی بنایا ہے ہری میرچ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہو اب ہم اس کا باول بنائیں گے اس طرح سے اور چیز کیوب رکھیں گے اندر اور ہم تھوڑی چٹنی ڈالیں گے اس میں اب تھوڑا پورشن اور لے کے اوپر سے ہم لگائیں گے چٹنی ہماری باہر نہیں آئے گی کیونکہ ہم مکسر جار میں سے کیمے کو پیس لے تو یہ بہت زیادہ شٹکی شٹکی رہتا ہے بہت اچھے سے چپل جاتا ہے اور کھانے میں تو بہت ہی لا جواب ہے یہ دیکھ رہا ہے اتنا ایزی لیکن لگے گا کتنی محنت سے بنا ہے یہ بہت ایزی طرح سے بن جاتا ہے لیکن کھانے میں ایسا لگے گا کہ جیسے بہت ہی محنت سے بنا ہے یہ اتنا اچھا فلیور ہے اس کے اندر اور یہ پریٹ کرم میں ہم فروٹ کلر دالیں ریڈ کلر کا آپ کوئی بھی کلر کا ڈال سکتے ہو ہمیں ریڈ کلر اچھا لگ رہا تھا تو ریڈ کلر کا ہی ڈال دیئے اور یہ بننے کے بعد ریڈ لگیں گے اگر آپ گرین کلر ملاؤں گے تو گرین بنیں گے اورنج ملاؤں گے تو اورنج لیکن ریڈ اچھا لگ رہا تھا اس لئے ہم ریڈ بنا رہے ہیں اسی طرح سے ہمیں سارے باؤل بنانا ہے گیپ کرنا ہے اندر چیز کیوب رکھیں گے ہم اس کے اب یہ چٹنی ڈال دیں گے جب ہم اسے کھاتے ہیں تو چیز بھی میلٹ ہو جاتی ہے اور چٹنی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے جیسے ہم شادیوں میں کھاتے ہیں بیچ میں چٹنی ہوتی ہے اسی طرح سے لگتا ہے اور دھنیا پودینی کا ٹیسٹ بہت اٹھ کے آتا ہے بس ہمیں اس طرح سے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اگر ہم انڈے میں دودھ نہیں ڈالیں گے تو انڈا موٹا موٹا بلکل ایسے لگتا ہے ابھی دیکھیں کتنے اچھے سے لگ رہا ہے اور ہمیں دوسرے ہاتھوں سے اس کا کرم لگانا ہے بریڈ کرم برنہ ہمارے انڈے والے ہاتھوں میں بہت زیادہ اچھے پک جائے گا اسی طرح ہم سارے باول بنا کے کوٹ کر کے رکھ لیں گے اس کے بعد ہمیں ایک ساتھ فرائے کریں گے سے بہت ایزی ہے بنانا آپ بھی ضرور ٹرائے کرئے اور کھانے میں تو اتنا لا جواب ہے کہ اس کا سواد آپ بھولی نہیں پاؤ گے بس آپ کم زیادہ چٹنی ڈال سکتے ہو اگر کسی کو کم کھانے چٹنی لیکن آپ کو کباب کے پر مارکنگ کرنا ہوگا ورنہ ایک میں گھم جائے گا وہ بس یہ نکلے گا نہیں اب یہ انڈے سے کوٹ ہوگا اور بریڈ کرم سے کوٹ ہوگا بہت فٹ ہو جاتا یہ تو ہم اسی طرح سے بہت اچھے چھو ڈیش لانے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے کہ یہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے تو دیکھیں یہ سیٹ ہو چکا ہے بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے ہم اسے پندرہ منٹ پہلے بنا کے رکھ دیا تھی اب یہ آئل ہمارا گرم ہے کیونکہ ہم ایک ڈیش اور بنائے ابھی تو اسی آئل میں ہم اسے ڈال دیں گے آئل کا ٹمپریچر بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے بس میڈیم یہ بابل اس لئے ہم انڈے لگائی ہیں جو بھی ہم انڈے والی چیز فرائے کرتے ہیں تو اس طرح سے بابل آتے ہیں لیکن انڈے سے فلیور بہت اٹھ کے آنے لگتا ہے کباب میں لگاؤ تو یہ ایک طرف گولڈن فرائے ہو جائے تو یہ ہمیں پلٹنے سے اور بہت ہی جلدی یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا چکن کیمی کو پکنے میں صرف دو منٹ لگتا ہے بس یہ بہت پیارے سے کباب بن کے تیار ہو گئے یہ دیکھئے اب انہیں ہم نکال لیں گے یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہمیں جلانا نہیں ہے اس کا پیارا سا کلر آ گیا ہے اب نکال لیں گے ہم یہ دیکھئے بہت ہی پیارے کباب بن کے تیار ہو گئے تو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ویڈیو کو لائک بھی تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو ہم اسی طرح سے اچھے اچھی ریسپی لانے کی کوشش کر دے رہیں گے آپ لوگوں کے لئے تو ہماری ریسپی کیسے ہمیں کمنٹ ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور دعا میں یاد رکھیں یہ دیکھئے چیز دیکھئے ملٹ ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ہم دبا دبا کے بناتے ہیں ایک ہی طرف ہی یہ دیکھئے ملٹ ہو چکے دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ